السلام علیکم سٹوڈنس i hope you are fine welcome to psychology with مقدس جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس چینل پر آپ سے assignment solution, gdb solution, quiz solution یا psychology کے concepts شیئر کی جاتے ہیں اور assignment کے solution آپ سے 100% accurate solution شیئر کی جاتا ہے جس میں آپ سے research کر کے اس کے اوپر اور knowledge جو بنا کر assignment آپ سے شیئر کی جاتی ہے اور accurate result ہوتا ہے accurate اس کی finding ہوتی ہے یعنی آپ سے solution بھی شیئر کی جاتا ہے اور اس کی explanation بھی شیئر کی جاتی ہے یعنی اس کو پورا explain کیا جاتا ہے اس کو concept کو explain کیا جاتا ہے کہ اگر یہ answer دیا ہے تو یہ کس وجہ سے دیا ہے اور اگر میں چاہوں تو آپ کو simply answer بھی لکھ کر بتا سکتی ہوں کہ یہ آپ کے assignment ہے اور یہ اس کا solution ہے یہ answer ہے then آپ کیا کریں گے آپ copy paste کر لیں گے اس کو جو کہ plagiarism کا issue ہوگا and then آپ کے marks جو ہیں وہ کٹنے کے اندیشہ ہے اس میں یعنی آپ کو full marks ملنے کے chances جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے so i dont want this میں چاہتی ہوں کہ آپ کے concepts clear ہوں اور آپ اس میں اچھے marks secure کریں پورے پورے full marks سب کے آئیں اور اسی طرح اسی لئے ممکن ہے کہ جب آپ اس کو concept کو clear کریں گے اپنے یعنی جو بھی assignment آئی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے then آپ نے اس concept کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے and then اس کو answer کرنا ہے تو یہ آپ کو اس چینل پر guide کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو سمجھنا ہے کس طرح آپ نے اس کو solve out کرنا ہے تو اس طرح آپ کو answer بتا دیا جاتے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ students جو ہیں وہ اس چیز سے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے یا ویڈیو lengthy ہو جاتی ہے تو students جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ اتنی lengthy ویڈیو ہے ساری چیزیں وہ نہیں سننا چاہتے ان کو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک answer ان کو بتا دیا جائے اور وہ بس copy paste کر لیں یعنی concept clear کرنے پر یا پھر اس کو سمجھنے پر بلکل بھی وہ اپنی efforts جو ہیں وہ نہیں ڈالنا چاہتے اور جو کہ cramming کی طرف یعنی آپ نے psychology پڑھنی ہے تو آپ اس کو cramming کی طرف لے کے جا رہے ہیں یعنی اس میں cramming کر رہے ہیں تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی practical life میں جو ہے وہ یہ چیز آپ کے کام نہیں آئے گی اور اگر آپ آگے فردہ اس کو continue کرتے ہیں اس میں آپ اس field میں رہتے ہیں پی پی ایس سی کا test بھی clear کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی cramming کی چیزیں کام نہیں آئیں گی اس کے لئے بھی آپ کو جو بھی آپ کے concepts وغیرہ ہیں یہ ہی چیزیں کام آئیں گی اگر یہ آپ کے clear ہوں گے then ہی آپ اس کو pass کر کے اور اچھی جو ہے وہ کوئی اچھی پہنچ پہ جا سکتے ہیں otherwise آپ کی cramming کی وجہ سے پھر آپ یہ pass تو کر لیں گے یہ CGPA بھی اچھا آ جائے گا اور بائے چانچ اچھا آ جاتا ہے CGPA جو cramming کرتے ہیں لوگ لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا practical field میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا so that's why ویڈیو lengthy بھی ہو جائے تو پھر بھی ثبر سے کام لیا کریں حوصلہ کیا کریں ویڈیو اس کی اپنا کیا کریں اس کو تسلیح سے سن لیا کریں اور جو بھی concept ہوتا ہے آپ کا وہ ہی clear کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو explanation سے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ answer دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا reason ہے اور اس کی rational کیا ہے اس کے پیچھے یعنی اس کو clear کیا جاتا ہے کوئی misunderstanding لیا ہے student کو تاکہ کوئی confused نہ ہو کہ اگر یہ answer ہے تو یہ کیوں answer دیا ہے تو اگر research بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر concept نہیں clear بھی ہوتا تو اس میں آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں addition اپنی بھی effort کر سکتے ہیں so let's start lesson number seven سے یہ assignment دی گئی ہے PSY407 کی assignment ہے sports psychology کی and اس میں first of all assignment کا جو objective ہے یہ ہے کہ آپ کو understanding ہو جائے levels of motivation کے بارے میں جو ہمارے everyday situations میں جو motivation ہوتی ہے اس کے جو level ہیں اور یہ levels آپ کی motivation کے شیئر کیے گئے ہیں lesson number seven میں ہے اس کو آپ read کر سکتے ہیں جا کے ایک بار and then assignment کیا ہے assignment question کیا ہے different levels of motivation ہیں جو کہ ڈسکس کیے گئے ہیں lesson number seven میں آپ کے handouts میں اس کو آپ نے read کرنا ہے and then task کیا ہے آپ کا آپ کا task یہ ہے کہ جتنے بھی یہ hypothetical situation دی گئی ہے انہوں نے ایک scenario دیا ہے آپ کو اس میں سے آپ نے identify کرنا ہے level of motivation کو so you are also required to justify your answer with logical arguments یعنی آپ نے اس کو پھر logical justify بھی کرنا ہے اس کو logical argument سے justify کرنا ہے اپنے answer کو اگر آپ نے یہ answer دیا ہے تو کیوں دیا ہے اس کے پیچھے کیا reason ہے ٹھیک ہے یعنی ایک motivation level ہے اگر وہ present ہے تو کون سا level present ہے اور کیوں level وہ present ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے rational کیا ہے اس کو logical argument سے آپ نے proof کرنا ہوتا ہے اچھا تو یہ چیز ہے اچھا تو یہ چیز ہے and then اس کے جو marks ہیں آپ کے اس کے marks کی contribution کی گئے ہیں marking scheme میں دیکھیں identification of level of motivation یہاں پہ دو scenario دیئے گئے ہیں اور دو hypothetical situations ہیں تو 4 marks ہیں اچ اس کے scenario کے and then یہ 2 situations ہیں تو اس کے 8 marks ہیں and then justification and logical explanation of identification اس میں آپ نے جو identification کی ہے اس کی اس کے 6 marks ہیں اور اس طرح total 12 marks ہو گئے اس طرح 20 marks اس طرح 20 marks اب اس میں جو فرس scenario دیا گیا ہے اس کو read out کرتے ہیں Sarah who has always been passionate about music یعنی Sarah کو ہمیشہ music بہت پسند ہے اس کے بارے بہت پیشنید ہے ever since she was a child یعنی بچپن سے ہی Sarah loved listening to music and singing along to her favourite songs اب اس سے جو ہے وہ music سننا یا گنگنانا یا گانے گانا بہت اچھا لگتا ہے over the years she has taken music classes and joined a coil یعنی کہ اس نے music classes بھی جوائن کی ہیں but she is never really pursued her musical interest beyond that یعنی اس کے بعد اسے musical وہ continue نہیں کیا and one day Sarah hears about a local music competition where amateur singers can showcase their talents and potentially win a prize یہاں پر اس کو ایک chance ملا ہے کہ وہ competition میں participate کر سکتی ہے and then اپنا جو talent وہ وہاں پر شو کر سکتی ہے Sarah نے اپنے پارٹسپیشن اس کو done کروایا and she hasn't care about the prize money یعنی اس کو prize money کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو concern نہیں ہے and then fame کے ساتھ بھی اس کو concern نہیں ہے what could be come with winning یعنی وہ جیتے گی تو اس کو fame ملے گا prize money ملے گی بہت سی چیزیں ملیں گی لیکن اس کو ان چیزوں سے concern نہیں ہے she simply wants to challenge herself and share her love of music with others یعنی اس کا جو simply اپنے آپ سے یا پھر جو اپنے جو music سے جو love ہے اس کو وہ share کرنا چاہتی ہے Sarah spends countless hours practicing and preparing for the competition تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھنٹے لگاتی ہے practice کرنے میں prepare کرنے میں اس کی competition کے لئے تیاری کرنے میں تو بہت زیادہ effort کرتی ہے وہ اور یہ کون سا level ہے ہمارا level of motivation ہے کس type کے level of motivation تو i hope کہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا یہ intrinsic motivation ہے یعنی کہ اس کا internal جو internalized motivation یعنی اس کے اندر سے from that motivation comes from within یعنی اس کے اندر سے motivation آ رہی ہے اور وہ خود چاہتی ہے وہ passionate ہے اس کے بارے میں اس کو اب اپنے logical میں بھی اسی طرح convert کرنا ہے اس کے بارے میں انٹرنسنگ motivation کے بارے میں بتانا ہے کہ انٹرنسنگ motivation جو ہے وہ highest level self-determinism type کی motivation ہے جو کہ آپ کے internal اس کی nature جو ہے وہ internal ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے internally آپ سے motivation ہوتی ہے یعنی آپ باہر کی چیزوں پر اتنا concern نہیں کرتے جیسے کہ باہر کیا جو rewards ہیں جیسے سارا اس پر concern نہیں کر رہی تو اسی طرح سارا کی بارے میں بتانا ہے کہ سارا جو ہے وہ شروع سے ہی اس چیز کو پسند کرتی ہے تو internally motivated ہے وہ اس چیز کے لیے اور اس motivation جو ہے وہ اس کو internal motivation مل رہی ہے اس چیز سے تو وہ اس task کو complete کرنا چاہا رہی ہے اور اسے جو ہے وہ دوسری چیزوں کی یا پھر external motivation ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ internally بہت زیادہ motivated ہے وہ چیز کر رہی ہے جو اس کو پسند ہے یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے یا جو چیز جس چیز میں آپ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے یا آپ وہ چیزیں کرنا پسند کرتے ہیں جو آپ کو satisfied کرتی ہیں تو یہ internally یا intrancing motivation ہوتی ہے تو i hope i made it clear اس طرح آپ اس کو clear کر سکتے ہیں justify کر سکتے ہیں کہ سارا کہ جو اندر یہ چیزیں ہیں اور intrancing motivation کی طرف اور internal motivation ہے اس کے اندر اور اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ وہ اس کو continue کر رہی ہے اپنے music passion کو آگے لے کر چلے and next time second scenario ہمارا john is a sales representative at a pharmaceutical company pharmaceutical company میں sales representative اس کی job جس میں ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اس کی ادر دوسرے ہیلس کے پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ اور وہ کمپنی کے پروڈکٹس کو جو ہے جنڈیٹ کرتا ہے کمپنی کی سیلز کو جون جو ہے اس کی وہ موٹیویشن ہے اس کی جو موٹیویٹیڈ ہے وہ اپنی ڈیزائر کی وجہ سے کہ وہ زیادہ پیسے کمائیں اور اپنی جو اچیف کریں greater success in his career he is highly competitive بہت زیادہ competitive اور وہ انجوائے کرتا ہے ڈیفرنٹ چیلنجز کو ٹھیک ہے اور اپنے جو کلیوز کے ساتھ اس کے چیلنجز ہوتے ہیں کہ وہ سیلز ٹارگیٹ کو میٹ کر سکے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ مئیر کی جاتی ہے constantly by his sales figures and he is rewarded with bonuses یعنی اسے بہت سے bonuses ملتے ہیں reward بغیرہ ملتے ہیں incentives ملتے ہیں for meeting or exceeding his sales goals تو وہ اس لئے اپنے sales goals بار بار achieve کرتا ہے یا پھر دوسرے colleagues ہیں ان کو outperform کرنا چاہتا ہے ان سے زیادہ اچھا perform کرنا چاہتا ہے صرف اس لئے کہ اس کو incentives ملتے ہیں اس کو bonuses ملتے ہیں اس کو یہ دوسری ساری چیزیں ملتی ہیں جو کہ اس کی income کو جو overall income ہے اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں اس طرح وہ زیادہ money earn کر سکتا ہے جو اس کی profession life میں بھی اس کو کام آئے گی اس طرح اس کا profession جو ہے وہ مزید اس کا career جو ہے وہ اس میں successful ہوگا تو یہ ساری چیزیں یعنی اس کی motivation کس level کی ہے تو اس کی motivation جو ہے وہ outside آ رہی ہے outside سے آ رہی ہے یعنی کہ اگر اس سے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں اس کو money جو ہے وہ ملتی ہے اور ساری جو اس کو rewards ملتے ہیں incentives ملتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو زیادہ motivate کر رہی ہیں کہ وہ اس چیز کو continue کرے and then اس چیز کو continue کر کے آگے اس کو مزید وہ لے کر چلے اس کی promotion ہو اس میں اور بھی اس میں بہت سی جزیں ہیں تو یہ جو level کی motivation ہے یہ extrinsing motivation ہے یعنی کہ جو انسان کے external sources جو external جتنے بھی sources ہیں اس سے جو motivation مل رہی ہوتی ہے تو وہ extrinsing motivation اس سے کہتے ہیں and اس میں جو آپ logical میں بتائیں گے logical میں بھی یہیں بتائیں گے کہ جون جو ہے وہ mostly motivated from the external sources یعنی کہ جتنے بھی external sources وہ ان سے زیادہ motivated ہے اس کے internal sources جتنے نہیں ہیں جس سے وہ motivated ہو بلکہ externally motivated یعنی external جتنے بھی چیزیں ہیں جس میں اس کے incentives ہیں ریوارڈ بغیرہ جو اس کو مل رہے ہیں تو وہ سارے چیزیں مل کر اس کو motivate کرتی ہیں ڈرائیو کرتی ہیں جس طرح جنہوں نے اسائیمنٹس جو ہیں وہ کچھ سے غلط بھی کر لی ہیں اگر آپ اس طرح چینل کی ویڈیوز پوری نہیں واش کریں گے یا skip کر کے واش کریں گے تب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کو answer بھی نہیں مل پائے گا تو کوشش کریں ویڈیو کو مقمل واش کیا کریں skip نہ کیا کریں دوسرے student کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ کوئی student جو ہے وہ اس سے جو بھی اسائیمنٹ ہوتی ہیں یہ solution جو write solution شیئر کیا جاتا ہے اس سے وہ نہ مطلب کہ یہ نہ ہوکے کسی کی اسائیمنٹس غلط ہو جائیں تو اس لئے یہ سب سے شیئر کیا کریں اور بھی کوئی اسائیمنٹس نہیں ہے تو اس کے بھی آپ اپنے فائلز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں جن کے solution آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو solution مل جائے باقی جو solutions آپ سے شیئر کیا جائیں اس چینل پر انشاءاللہ تھانکیو سو مچ اللہ حافظ